آرمی شیف جنرل آسیم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی شرقہ کا کہنا ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے آرمی شیف جنرل آسیم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس شرقہ کا کہنا ہے فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں شرکہ کا کہنا ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ بارانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں شرکہ کا کہنا ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ برانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے آرمی شیف جنرل آسم منیر کے زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی شرقہ کا کہنا ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ برانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انصداد دہشتگردی کے لیے غربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دے گی آرمی شیف جینرل آسی منیر کی زیر استدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی شرکہ کا کہنا ہے فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے پاک فوج کی غیر متزلزل حمایت سے انصداد دہشتگردی کے روک تھام میں مدد ملے کہ آرمی شیف جینرل آسی منیر کی زیر استدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں شرکہ کا کہنا ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے پاک فوج اور عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انصداد دہشتگردی کے لیے غربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گی فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درامت ادارے کی استحکام کے لیے لازم ہے کوئی بھی فرد اس عمل سبالتر اور مستثنہ نہیں ہو سکتا آرمی چیف جینرل آسی منیر کی زیر استدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں شرکہ کا کہنا ہے فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انصداد دہشتگردی کے لیے قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گی اسی حوالے سے مزید تفصیل جان لیتا ہے اپنے نمائندے خالد محمود سے جی خالد دیکھیں جی آج آرمی چیف جینرل سجید آسی منیر کی زیر استدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں کانفرنس کے پسائیہ میں ہی شفا کانفرنس جی شہدہ ہے ان کے سالے صواب کے لیے فاتح خانی کی جئی اس کے علاوہ آج فورم نے جو قومی اسلامتی کو ترپیش چیلنجز ہیں اور بڑھتے ہو جو خطرات ہیں اس کا جواب دینے کے لیے جو آپریشنل رکمت عملی ہے اس پر تفصیلی پریفنگ دی گئی ہے اس کے علاوہ چہدہ اور پاک فوج اور دیکھر قانون نافذ کرنے والے دارے اور ان کے جو لوگ ہیں ان کی جو قربانی ہیں ملوکستان میں اور خاص کر قبر مختیمہ میں ان کو جبتا سلفاز میں سلاجی تحصیلی پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ آج فورم نے پاک فوج عوام تلیے جو غیر متصلد حمایت ہے اس میں سلاج دہشہ کے دیشنی کی قربانی ہیں فورم نے کہا کہ یہ کبھی بھی رائے گا نہیں جائیں گی اور فوج ایک منظم آدارہ ہے جسے ہر فرد کو پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری تمیت ریاست اور فاجہ پاکستان کے ساتھ ہے اس کے علاوہ انہوں نے کڑے اس حساب کا بھی آج فورم نے ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ فوج میں مجیدہ کڑے اس حساب نظام میں جو ہے اس پر عمل درامن کے لیے استحقام لازمی ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالا تار و مستثلہ نہیں ہے سانفرنس نے یہ بھی کہا کہ ایک مضبوط اور محصر قانونی نظام پہمیت کو اجاگر کرتے ہو آرمی چیز نے اس پاک پر بھی جو دیا اس پاک فوج دیسے کر دی انتشار پسند اور جرائیم پیشہ مافیا کے خلاف ضروری اور قانونی کاروائی جو میں نے حکومت انتظامی اور قانون ناوض کرنے والے ہوں کے اداروں کے ساتھ ہے بہت شکریہ خالد محمود آپ کا